اور زبا کے حوالے سے ہم بات ماتے ہیں کہ زبا کرتے ہوئے بھی جانور کو جو ہے اچھے طریقے سے زبا کرو اور اس کے آپ نے پھر طریقہ بتایا کہ اچھے طریقے سے زبا کرنے کا معنی کیا ہے کہ جس چھوڑی سے زبا کرنا ہے اس کو تیز کرو کہ تاکہ جانور جلدی زبا ہو جائے تکلیف نہ ہو اس کو اور جانور کو جو ہے اس کو آرام پہنچایا جائے اور آرام پہنچانے کے لیے مختلف چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے چھوڑی کو بھی جانور کے سامنے تیز نہ کیا جائے جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زبا نہ کیا جائے اس کو زبا کرنے کے لیے لاتے ہوئے شدت کے ساتھ سختی کے ساتھ اس انداز سے دھکیلا اور دھکینا دیے جائے بلکہ کوشش کی جائے اس کو آرام سے آسانی سے لانے کی اور اس کے بعد جب زبا کرنے لگیں تو زبا کرتے ہوئے لٹاتے ہوئے بھی اس کو اس طریقے سے لٹانا کہ اس کو تکلیف نہ ہو اور دبا کرتے ہوئے بھی اس کو محسوس ہی نہ ہو کہ مجھے دبا کیا جا رہا ہے اور یہ وہ چند چیزیں ہیں کہ اگر آدمی کو پتا چل جائے تو خود بھی آسان رہتا ہے اور جانور بھی آسانی میں رہتا ہے اور اس میں ایک یہ بھی ہے خاص طور پر بکری وغیرہ بھیڑھ وغیرہ ہے تو اس کے کان اس کی آنکھ پھر رکھتے یعنی اس کو کچھ نظر نہ آئے لٹانے کے بعد آپ دیکھو کے کہ وہ جانور بڑا ریلیکس ہو کر لیٹ جائے گا وہ بانگنے دورنے کی کوشش نہیں کرے گا اسی طرح اللہ کیلئے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ جانور دبا کرتے ہوئے اپنا پاؤں اس کے اوپر رکھتے اس کی گردن پر پاؤں رکھتے دائیں ہاتھ سے چھوڑی پکڑتے اور گردن پر پاؤں رکھ کر پھر اس کو دبا کرتے اس کی ٹانگیں وغیرہ کھوڑی چھوڑی جائیں یا ان کو باندھا جائے باندھا جائے کیونکہ ہمارا کلچر یہی ہے باندھنے کا کلچر نہیں بلکہ اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھنے کا کلچر ہے گھر کے سارے افراد اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہلنے نہ پائے نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صرف جانور کی گردن کے اوپر اپنا پاؤں رکھتے اور اپنے ہاتھ سے چھوڑی پھیرتے اور جانور کی ٹانگیں وغیرہ کھلی ہوتی ہیں ہر چیز کھلی ہوتی ترپتا اور اس انداز سے وہ دبا ہو جاتا ہاں باغنے کا چکر نہیں ہوتا باغتا اسی سے ہے جس کو دبا نہ کرنا آتا ہو وہ چھوڑی جہاں پھیرنے چاہیے وہاں کے بجائے کہ ہاں اور پھیر دے اس لیے جانور کو دبا کرنے کے حوالے سے یہ ساری چیزیں پتا ہونے چاہیے کہ دبا کیسے کرنا ہے کہاں سے دبا کرنا ہے گردن کا کون سا حصہ ہے جہاں پر چھوڑی پھیریں گے جلدی دبا ہو جائے گا جب ان چیزوں کا پتا نہیں ہوتا تو پھر اناڑی قسم کے جاہل قسم کے لوگ وہ چھوڑی کہیں اور پھیر دیتے ہیں چھوڑی پھیرتی نہیں ہے اور جانور پھر بھاگ اٹھتا ہے تو یہ ساری جہالتوں کے رتیجے ہیں جانور کو آسان دینے کے حوالے سے اس کو ٹانگے وغیرہ باندھنا یہ سنت کے خلاف ہے سنت کے خلاف بھی ہے اور اس کا نقصان یہ بھی ہے اس کی وجہ سے اس کا خون جو نکلنا چاہیے تھا وہ مکمل طور پر نہیں نکل پاتا زبا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جانور کی رگوں سے جو زائد خونیں نکل جائے کیونکہ یہ انسان کے لئے نقصان دے ہیں تو لیکن جب اس جانور کو جھکڑا جاتا ہے باندھا جاتا ہے اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں ہلنے نہیں پاتا تو پھر کیا ہے آپ دیکھئے تیاربہ کر کے خود دیکھئے کہ اس جانور کا خون اور دوسرا جانور جس کو کھلا چھوڑ کر اور جس کی ٹانگیں مگرہ کھلی ہوتی ہیں اس کو زبا کیا جائے دونوں کے خون میں کتنا فرق ہے خون کی مقدار جو نکلتی ہے کتنا فرق ہوتا اس کے اندر اور بعض جاہل کیا کرتے ہیں اس کی ایک ٹان مروڑ کر موڑ کر اس کی گردن کے اوپر اخت دیتے ہیں تو یہ ساری جھالتیں ہیں زبا کرتے کرتے تھوڑی چھوڑی پھیری اس کے بعد گردن کو توڑ دیا یہ بھی ساری جھالتیں ہیں لیکن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے زبا کرو زبا کرنے کا پتہ ہو کہ کیسے زبا کرنا ہے اور کہاں تک زبا کرنا ہے کون سی رگیں ہیں جو کٹنا ضروری ہے کہ جن کے کٹے بغیر وہ جانو زبا نہیں ہوتا اس چیز کا پتہ ہو